موسیقی اسلام علیکم شہرہ دسور سے میں ہوں عبدالقریم صدیقی اور آپ ہیں ایک وی ایس کے ساتھ اور آج میرے ساتھ ہیں کرنل ڈیٹائیڈ انامر رحیم ایڈوکیٹ اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے جو نیوکلئر پروگرام ہیں اس کے معمار ڈاکٹر قدیر کی فنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے ڈاکٹر قدیر کی ایک آئینی پیٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور آج بھی اس کی سماعت ہوئی ہے آج کی سماعت میں کیا ہوا اور یہ مقدمہ اصل میں ہے کیا کیوں یہاں سپریم کورٹ تک یہ پہنچے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں کرنل نام رحیم جو ہیں وہ توفیق آصف کیونکہ ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ایکچولی ان کے وکیل ہیں اور یہ ان کی مقلعہ کی ٹیم کے میمبر ہیں کرنل صاحب یہ مقدمہ ہے کیا ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے اصل میں یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے بنیادی انسانی حقوق کا مقدمہ ہے ڈاکٹر صاحب کے یہ ریکویسٹ تھی سپریم کورٹ سے کہ میری عمر اس وقت ایٹی سیمن یئرز ہے اور اس عمر میں مجھے اپنے عزیز و اکارب کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی انسان اکیلہ نہیں رہ سکتا ان نے کہا کہ میری فیملی میمبر جس میں میری بیٹیاں بھی شامل ہیں میرے عزیز و اکارب ان کو مجھ تک رسائی ہونی چاہیے جب وہ مجھے ملنے آنا چاہیں کہ سیکورٹی کلینس کے مطابق ان کو ویریفائی کریں ان کی میری ملاقات کریں جہاں تک ان کے جو کانسلز ہیں آج تو شیخ حیثن صاحب بھی موجود تھے سپریم کورٹ میں جو سینئر کانسل ہیں اور تفیقہ صاحب صاحب ان نے کہا جی ہم بھی نہیں مل سکتے ہمیں بھی پرمیشن لینی پڑتی اور پچھلے ایک سال ہو گئے ہماری ان سے ملاقات نہیں کرائی گئی ہماری بھی ملاقات نہیں جب وکیل سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے فیملی میمبرز میں بیٹیاں اور دیگر گھر والے شامل ہیں وہ بھی نہیں مل سکتے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے دوست عباب ہیں جو کراچی سے آتے ہیں یہاں بھی میرے دوست عباب ہیں ظاہر ہے وہ یہ سینئر لوگ ہیں اور وہ ان کا بڑا ملک اور وہ بھی تمام اہمداروں سے ریٹائر شد ہیں وہ بھی اگر مجھے ملنا چاہیں تو ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے سیکیورٹی کلیننس کے بعد ان کو ملنے کی اجازت اور پہلے ترہی ہے مزید کی بات ہے کہ پہلے دور میں کب تک رہی ہے میں سمیتا ہوں کہ پچھلے تین سال سے پہلے تک تو تھی اجازت ان کو لوگ آتے تھے ان کو ملنے کے لیے اور بقیدہ وہ خود بھی ہم ہائی کورٹ میں تشریف لائیں ڈاکس اپ پھر مختلف کالجوں میں جو فنکشن ہوتے تھے ان کو بلائی جاتا تھا وہاں بھی جاتے تھے اس دفعہ تو بلیک آوٹ کا یہ عالم تھا کہ اٹھائیس میں کی تقریب میں بھی ان کو نہیں بلائی گیا چودہ اگرس والے دن بھی ان کو آزادی نہیں نصیب ہوئی کہ چودہ اگرس کی کسی فنکشن میں میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تو محسن پاکستان ہے پاکستان کی سلامتی کو انہوں نے اپنے پوری قربانی دے کر پاکستان کی سلامتی کو ناقابل تسخیر انہیں بنایا پاکستان کو نیوکلئر پاور بنایا وہ تو ساری باتیں ہیں اس میں ہیں مطلب آج جو ہے کتنے عرصے سے آپ کا مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے ہائی کورٹ سے آپ یہاں پہ کیسے ہیں ہائی کورٹ میں کیا ہوا لاہور آئی کورٹ میں ہم پہلے گئے لاہور آئی کورٹ نے کہا ہم اسلام آباد کا میٹر ہے تو ہم اس میں ہم آرڈر نہیں جاری کر سکتے حالکہ دیگر کئی ایسے معاملات ہیں جو سب کے نالج میں لاہور آئی کورٹ نے فیصلے دیئے ہائی کورٹ میں تو دیکھیں نا فیڈل گورنمنٹ کو اگر آپ نے بنایا فیڈل گورنمنٹ اس میں جورسڈکشن تو ہے فیڈل گورنمنٹ اس ایوری ویر لیکن انہوں نے اس کو آوائیڈ کیا پھر وی کیمٹ اسلامباد ہائی کورٹ وہاں بھی ایک معایدہ کیا گیا اور ڈاک صاحب نے کہا کہ وہ معایدہ بھی میری مرضی کے خلاف تھا اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں ہیں معایدہ کیا تھا معایدہ تھا کہ کچھ تیہ کی گئی چیزیں کہ اس کے مطابق ان کی ملاقاتیں ہوں گی انہیں کہا جی یہ معایدہ میری مرضی کے خلاف تیہ کیا گیا ہے اور مجھے سپریم کورٹ میں خود آنے کی اجازت دی جائے اس پہ سپریم کورٹ نے اگری بھی کیا ان کو یہاں لائیا گیا لیکن کورٹ میں لانے کی بجائے اسٹار آفس میں بٹھا کر ان کو واپس ہم نے وہ بھی کہا کہ سر وہ چاہتے ہیں مجھے کورٹ میں خود سنا جائے ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ سر ان کو چیمبر میں بلالیں ایک نیشنل ہیرو اگر راو انوار سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے تو ایک نیشنل ہیرو کو آنے میں کیا کا بات ہے آپ لائیں اور ان کی اپنے چیمبر میں ان کی بات تو سنیں لیکن ان کے اوپر تو پھر لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب کی گارمنٹ کے اندر تو بہت ان کے اوپر الزامات بہت سخت قسم کے ہیں میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا درست ہے الزامات وہی تھے کہ آپ نے پرفورس جنرل زہولہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں پرفورس ان کے ٹی وی پہ کنفیشن کروائی گی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں سمجھتا ہوں دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس کو جہوری تبانائی کسی معیدے کی صورت میں ملی امریکہ نے تمام جہوری تبانائی کی جتنی پروگرام تھے وہ جرمنی سے ایکچینج کی جرمنی سے منگوائے گئے اور اسی طرح اسرائیل نے کون سا کسی معیدے کے تحت حاصل کی دنیا میں کوئی آپ کو جہوری تبانائی تو دور کی بات ہے جہوری تبانائی میں جو ہمارے اٹامیک اصلے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ پلاگ اور تاریں دینے سے بھی انکاری تھے اچھا آج کے کیس میں کیا ہوا آج کیا ہوا آج بھی تو ہیرنگ کی آج جو ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے جو ہمارا کیس شیخ حیثن اور تفیق عاصف صاحب نے جو کورٹ میں آرگو کیا میں بھی ان کے ساتھ تھا اس میں ان کا یہ تھا کہ ایک بنیادی فنڈمنٹل جو حق ہے ایک شخص کا اپنے ریلیٹیف سے ملنا فیملی ممبر سے آزادانہ ملنا وہ حق کو نہیں دیا جائے آپ سیکورٹی اور جائش صاحب نے بھی آنریبل جسٹر عمرت عابد نیال صاحب نے بھی کہا کہ یار آج کل تو سیکورٹی میں کیمروں کا زمانہ ہے آپ کیمرے لگائیں ان کو واق کرنا چاہتے ہیں تو واق کروائیں علاقے میں سیکورٹی پروائیڈ کریں ان کے ریلیٹیفز اگر ملنا چاہتے ہیں تو پراپر ارینجمنٹ کریں ان نے پھر ایک یہ آرڈر دیا آنریبل جسٹر عمرت عابد نیال صاحب نے لازٹ ٹائم کہ پچھلے سات سال کا جو بھی ارینجمنٹ ہے ملاقاتوں کا شیڈول وہ سارا پیش کیا جائے تاکہ میں اندازہ ہو کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے اس کو بھی آج ہم نے پوچھا تو انہیں کہا جی حکومت نے وہ ابھی تک جمع نہیں کرائے تفیق صاحب نے کہا کہ سار آپ کا آرڈر بھی ابھی تک کمپلائی نہیں ہوا وہ جمع کرائیں تاکہ اس کی روشنی میں ایک شیڈول بنا لیا جائے تو پھر کوٹ نے کیا کہا کوٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس کیس کو ایک مہینے کے بعد دوبارہ لگایا جائے اس پہ پھر تفیق صاحب نے روکس کی کہ سار ایک مہینہ بہت زیادہ سا ہے ابھی وہ پہلے وینٹی لیٹر پہ تھے الحمدللہ ان کی صحت ابھی بہت بہتر ہے اب وہ آئی سی یو میں ہی ہیں تو انہیں کہا جہاں تک فیملی ممبرز کی ملاقات کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر فیصلہ کریں گے کہ کس کس نے انہیں ملنا ہے یہ کس نے کہا یہ جسٹ عمرتہ بندل صاحب نے کہا وہ وہاں پہ ایک بڑا واقعہ ہوا کہ جب تفیق عاصف صاحب نے کہا کہ وہ وینٹی لیٹر سے اتر گئے ہیں تو اس پہ کافی انہیں بھی کہا کہ یہ بڑا الحمدللہ ان کے لوگوں کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ وگر نہ انہیں کہا یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ایک آدمی خدا نہ خواستہ وینٹی لیٹر پہ چل جائے تو باہر نہیں آتا انہیں بھی کہا کہ سر سب کی دعائیں بلکہ انہیں کہا سر آپ کی بھی دعا ہے مدرد توفیق عاصف صاحب نے جسٹ عمرتہ بندلل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی بھی دعا ہے اور سب کی دعائیں ہیں خیر اس پہ بھی انہیں کہا کہ نہیں پوری قومی ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں کس نے عمرتہ بندلل صاحب نے اس طرح پھر انگلی رکھی بس ٹھیک ہے بھئی اس کو اسی طرح رہنے دے تو ہم تو دیکھیں جی حالت یہ ہے کہ ہم تو ان کی دعا میں بھی دار کے مارے نہیں شامل ہونا چاہتے کہ یہ نہ آ جائے نام کی کہ یار یہ دعا کرنے والوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو لیگل پوائنٹ ہے صرف لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ ایک آئین پاکستان ہر شہری کو یہ رائٹ دیتا ہے بھئی آپ کے اوپر کوئی الیگیشن تو نہیں ہے نا جب گورنمنٹ نے ان کو ایک جگہ ٹھرائے ہوئے تو ان کا یہ بنیادی حق ہے فیملی میمبر سے ملنا اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کرنا بھئی پچھلے اتنے عرصے سے تو پروٹیکشن ان کو ملی ہوئی ہے یہ پروٹیکشن ان نے ملنی چاہیے اسی پروٹیکشن کے اندر ارینجمنٹ کرنا کون سا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں نا انہوں نے کہا جی میری ایٹی سکس تو ایٹی سیونن جیئرز ایج ہے میری اس وقت اور اس وقت مجھے ضرورت ہے عزیز و اکارب کی اور پچھلی دفعہ بھی شیخ حیثن صاحب نے کہا کہ صرف وہاں بندروں بندر پھر رہے ہوتے ہیں اس علاقے میں اور کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا جس سے وہ بات ہی کر سکے ہر بندہ چاہتا ہے وہ کسی بات تو کم از کم کرے یہ کہ انسانی ضرورت ہے یہ فطری خواہش ہے انہوں نے کہا جن کے دوست آباب آتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں اور ویسی بھی آئین کہہ رہا ہے کاؤنسل کو تو نہیں روکا جا سکتا ہمیں بھی اجازت بنی ہے کہ ہم جا کر ملے اور ابھی تک گورنمنٹ نے اور جو دکھ کی بات ہے جو سب سے بڑی دکھ کی بات تو فیقہ صاحب نے آج پورٹ کو بتایا کہ وہ اتنا عرصہ زیر علاج ہیں کسی گورنمنٹ حکومتی حلقے کی طرف سے نہ صدر مملکت نہ وزیراعظم انہوں نے پیغام تک نہیں بھیجا خیر سگالی کا یا کف ٹیلی فون ہی کر لیتے ہیں ان کو کہ ہم آپ کے لئے دعا ہوئے ہیں اللہ آپ کو صحت اتا کرے ایک نیشنل ہیرو کے ساتھ یہ نائی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ بھی بڑی دوخ دینے والی بات تو پھر اب عدالت نے کیا آپ لوگوں کی گزارشات سننے کے بعد کیا کہا ایک تو وہ اپنا جو پچھلا تھا سات سال کا ریکارڈ منگوانے اس کی کمپلائنس رپورٹ مانگی ہے وہ لے پیش کریں اٹانی جنل کو کہا کہ وہ اٹانی جنل آف اس کو ایڈیشنل اٹانی جنل پیش ہوئے تھے کہ ان کو کہیں کہ وہ پیش کریں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں خود ڈاکٹ صاحب سے ملاقات کروں گا اور ملاقات کرنے کے بعد تیہ کرنوں گا what all are his demands how those demands are going to be met میرا ذاتی view بھی یہی تھا کہ ڈاکٹ صاحب کو تو اس ٹیج پہ سپریم کورٹ تک بھی نہیں آنا چاہیے تھا جب گورنمنٹ کو پتہ چل جائے تھا گورنمنٹ خود ہی تیہ کر لیتی یہ چیزیں یہ کوئی باتیں ہیں عدالتوں میں آنے کی تو اٹانی جنل آج بھی پیش ہوئے نہیں آج ایڈیشنٹ آنے جنل پیش ہوئے تو خیر انہیں یہ کہہ دیا کہ وہ ریپورٹ اپنی پیش کریں ہم نے کہا سار آپ کا پچھلا آرڈر تک کمپلائی نہیں گورنمنٹ نے کیا وہ ریپورٹ آ جائے گی تو ہمارے لیے اور ایزی ہو جائے گا ہم اسی ریپورٹ کی روشنی میں تو اب کب تک کیس کی سماعت نہیں ہے انہیں ایک ماہ کے لیے وہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی توفیق صاحب نے کہ دیٹوں نے کرنی دیٹ کی ضرورت نہیں آفٹر ون منت کہ وہ اس کے لیے لگائیں گے ہم تو جو آئین میں ایک حق دیا گیا ایک شہری کا ہم چاہتے ہیں وہ ان کو حق دیا جائے قومی ہیرو ہیں اس دفعہ دیکھیں نا اٹھائیس میں کو بھی ان کی جلک کسی نے نہیں دیکھی تو کوئی ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ کی سزا ہوئی بھی ہے کوئی کسی نے سزا نہیں دی یہ کسی بندے کو کسی عمارت کے اندر روک دینا کہ کوئی انہیں ملنے نہ ہے تو یہ سزا ہے اور سپریم کورڈ یہ بھی قرار دے چکی ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ بطور سزا کے تو کسی کو دیا جا سکتا ہے بغیر وجہ کے نہیں آوارڈ کی جا سکتی تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ظلم ہے کہ قومی ہیرو جو ہے اس سے اس کے گھر والے اہل وعیال بھی نہ مل سکیں عزیز وقارب بھی نہ مل سکیں یہ ہمارا کنسان تھا جناب یہ بنیادی حقوق کے حوالے سے ظاہر ہے ایک بہت اہم معاملہ ہے شخصی آزادیوں کے حوالے سے لیکن کیا کیا جائے پاکستان کے اندر تو اب ہر طرف ایک ہوائی چل چکی ہے کہ جہاں پہ شخصی آزادی ہیں جو ہیں ان کو کم سے کم کرنے کی جو ہے وہ ایک لہر جو ہے وہ چلی بھی ہے وہ خواب میڈیا کی آزادی ہو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی ہو لوگوں کے مختلف امور کی انجام دائی کے حوالے سے جو کہ آئین کے اندر بنیادی حقوق کے طور پر دی لی ہیں خواب وہ اپنے عزیزوں قائب سے ملنے کی کوئی ایسا کسی کوٹ آف لاؤ سے تو کوئی آرڈر نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان پر پبندی آئیت کی جائے تو پچھلے دو سال سے یہ مقدمہ مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا اب کافی عرصے سے کتنے عرصے سے یہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں بھی دو سال سے زائد عرصہ سے ہے اور ایک مرتبہ پھر عدالت نے ان کی صحت پر اتمنان کا تو اظہار کیا کہ کورونا کے باعث ان کی جو صحت خراب ہے سی ایم ایچ میں وہ زیر علاج ہیں لیکن اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کیا پیشرفت ہوتی ہے ایک مہینے تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے شارعہ دستور سے عبدالکیم صدیقی کو ایک یو ایس لائف سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد شکریہ دیجئے شکریہ دیجئے